شہر کراچی میں جب آپریشن کا آغاز کیا گیا تو حساس اداروں اور پولیس کے عالی افسران نے چار سو ایسے مقامات کی نشاندی کی جہاں دہشتگرد اور جرائم پیش آفراد کاروائیاں کرتے تھے جبکہ شہر کے دیگر مقامات پر لگے خفیہ کیمرے یا تو خراب ہیں یا ان کا ریزلٹ اچھا نہیں جس کے بعد امریکن کانسلیٹ کی جانب سے دو عرب روپے کی امداد جاری کی گئی جس کا مقصد سولر انرجی کی مدد سے پانچ میگا پکسل کے دو ہزار جدید کیمرے حساس مقامات پر لگانے کا فیصلہ کیا گیا ان ہائی پروفائل کیمروں کی مدد سے رات کے اندیرے میں بھی دہشتگردوں کی کاروائیوں پر نظر رکھی جا سکتی تھی سترہ مارچ دو ہزار سولہ کو امریکن کانسل جنرل سے آئی جی سن ایڈی خواجہ کی ملقات ہوئی جس کے بعد امریکن کانسلیٹ کی جانب سے ایک خط لکھا گیا جس میں دو عرب روپے کی امداد سے لگائے جانے والے کیمروں کا مہائدہ فوری توٹ پر ختم کر دیا گیا ذرائع کے مطابق کیمروں کی خرید و فروغ من پسند کمپنی کو دینے پر زور دیا گیا تھا اور معاملہ کمیشن کا تھا جس کے بعد امریکن کانسلیٹ کی جانب سے مہائدہ ختم کر کے آئی جی سن ایڈی خواجہ کو خط لکھ دیا گیا کیمروں کا نظر نہ ہونا یقینا ملک دشمن اناصر کے لیے فائدے مند ثابت ہوگا جلہ حیدر 24 نیوز کراچی